اسلام علیکم ہماری آج کی کہانی کا نام ہے شک کا زہر بسا اوقات شک کا زہر سام کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے اس سے ہنستے بستے گھرانوں میں درارے پڑ جاتی ہیں شک ایک قسم کی بیماری ہے جو کسی بھی شخص کو اگر لاحق ہو جائے تو وہ اپنی زندگی تو پریشان کن بناتا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیوں کو بھی قرب و عذیت صدمے اور پریشانیوں میں ڈبونے کی کوشش کرتا ہے دنیا میں شک کی بنیاد پر ہی پہلا قتل ہوا تھا قابیل کو اپنے بھائی حابیل پر شک ہو گیا تھا اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا یونانی اور رومن عدم میں بھی ایسی کئی جنگوں کا حوال ملتا ہے جن کا آغاز ایک بے منیاد شک پر مبنی واقعے کے سبب ہوا نفسیات دان یہ کہتے ہیں کہ شک سے نکننے کے لیے ہمارے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے جسے لاغو کر کے انسان کو شک و شبہ کی عذیت سے نجات دلائی جا سکے البتہ اللہ جس کی صفات میں علیمہ بصیر ہونا بھی شامل ہے اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو تم سے زیادہ تجسس میں نہ پڑا کرو اس طرح جب آپ شک میں پڑھتے ہیں تو آپ اس حکم کو یقیناً چھوڑ دیتے ہیں جو بڑے واضح انداز میں اللہ نے آپ کو اور ہم سب کو دیا ہے ایسے جاسوسی لینے کے لیے مت جایا کرو ورنہ آپ کی زندگی عذاب میں پڑ جائے گی آپ کچھ سمجھدار ہیں اور جانتے ہیں کہ شک کی کیفیت میں پوری بات ہاتھ میں نہیں آتی انسان محض اندازوں کے بنیاد پر رائے قائم کر لیتا ہے اور پھر یہ شک اسے عذیت سے دوچار کر دیتا ہے جو قوم شک و شبہ سے یہ اندازہ لگا لیتی ہیں کہ میری سوچ میں فلا مجرم ہے غلط ہے اور شک پر مبنی اندازوں سے تعلقات خراب کر لیتی ہیں وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتی ہیں ایسے ہی ایک واقعہ کا ذکر عظیم دانشور اشفاق احمد نے اپنے پروگرام زاویہ میں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست سعید علاہ جو نفسیات کے پروفیرسر تھے اور لندن پی اچڈی کرنے گئے تھے جب وہ پی اچڈی کر رہے تھے اور وہاں انہیں تین چار سال ہو گئے تھے اس زمانے کی پی اچڈی ذرا مشکل کام تھی تو ان کی بیوی کے ساتھ عجیب و غریب حادثہ گزرا وہ جب تہ خانے میں نہانے کے لیے جاتی اور پانی گرم کرنے والا الیکٹرک راد پانی میں ڈال کر نہانے لگتی تو این اس وقت ان کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجھٹ تھی اور وہ دوبارہ سے کپڑے پہن کر سیڑیاں چڑھ کے ٹیلی فون ریسیور اٹھا کر جب ہیلو کہتی تو انہیں کو یہ جواب نہیں ملتا تھا ان کے ساتھ یہ واقعہ تقریبا ہر دوست پیش آتا اس پر پروفیسر نے وہاں کی پولیس کو اس بات کی اطلاع کر دی اور پولیس نے تفتیش اور تحقیق شروع کر دی جب ان کے دوست پروفیسر صاحب کی اہلیاں نہانے کے لیے نیچے گئیں اور انہوں نے نہانا شروع کیا تو گھنٹی بجی پولیس والوں نے فوراں اٹھایا لیکن کوئی جواب محصول نہ ہوا پولیس اس حوالے سے تحقیق جاری رکھنے کا کہہ کر چلی گئی اور موٹا آدمی جس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی رہتا ہے یہی فون کرتا ہوگا اور وہ تھا بھی کچھ بتمیز قسم کا چنانچہ پولیس نے بھی اس کے نمبر پر پہرہ بٹھا دیا حالانکہ وہ شخص فون نہیں کرتا تھا پولیس نے ایکسچین سے بھی بتا کیا لیکن وہاں سے پروفیسر صاحب کی نمبروں پر کوئی فون کال آنے کی تصدیق نہ ہوئی لندن کا یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ ذرائع ابلاغ کی خبروں کی زینت بن گیا چھوٹے بڑے اخبار صبح دبہر کے اخبارات میں اس بات کا ذکر ضرور آتا تھا ایک عرصہ تک وہ ملزم گرفتار نہیں ہو سکا اور اس عجیب چور کا پتہ نہیں چل سکا جس نے پروفیسر ان کی اہلیہ کا چین چرا لیا تھا چنانچہ سب تھک ہار کے بیٹھ گئے پروفیسر صاحب کی بیوی نے کہا اب اس ملک میں نہیں رہنا اور انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ یہاں کے لوگ بتمیز اور بدماش ہیں اور ان کا انداز شریفوں والا نہیں ہے پروفیسر صاحب نے کہا کہ میرا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے وہ ختم کر لیں تو چلتے ہیں ان کی بیوی نے کہا دفع کرو کیا پی اچڈی کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی جب پروفیسر صاحب پر اہلیہ کا دباب بہت زیادہ بڑا تو انہیں پی اچڈی بلکل گھرک ہوتی نظر آئی تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خلوصے دل سے اس سلسلے میں مدد مانگی اور رہنمائی چاہیے اسی رات جب وہ اس بارے میں گھور کر رہی تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی پوری تحقیق پھر سے کروں گا پروفیسر صاحب بتاتے ہیں کہ وہ کسی دمانے میں ریڈیو رانزسٹر بنایا کرتے تھے ان رانزسٹر کو کرسٹل سیٹ کہا جاتا تھا ایک لمبے سے اپریل کو نیچے گملے وغیرہ میں ارث دے کر گھومیا جاتا تھا اور کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی سٹیشن پکڑا ہی جاتا تھا یہ سن سینتیس اٹیس کی بات ہے انہوں نے اپنے الیکٹرونکس کا علم جتنا بھی تھا اسے بھی استعمال کیا چنانچہ انہوں نے اس فون بجنے کی وجہ آواز پر کان رکھے جوں ہی نیچے ان کی بیوے نہانے کے لئے گئیں انہوں نے آواز دے کر کہا بیگم براد لگایا جب آواز آئی ہاں تو پرویسر صاحب نے کہا دیکھو ابھی گھنٹی بجی اور این اسی وقت گھنٹی بج اٹھی اس پر پرویسر صاحب نے تحقیق شروع کر دی اور چھے دن کے اندر اندر انہوں نے چور پکڑ لیا جو ساری لندن پولیس اور ساری کانسٹیبلیز سے پکڑ آنا جا سکا تھا وہ چور پرویسر صاحب نے پکڑ لیا چور یہ تھا کہ جب وہ بجلی کا راڈ اون ہوتا تھا اور پانی اوبالنے کے لئے اس میں ڈالا جاتا تھا تو این اس وقت ہی گھنٹی بجتی تھی گور کرنے پر پتا چلا کہ جس بجلی کی تار سے روڈ مسلک تھا اس تار کے قریب سے فون کی تار نیچے زمین میں سے گزرتی تھی جو ہی وہ بجلی کی تار اینرجائز ہوتی ہے وہ فون کی تار کو بھی ہٹ اپ کر دیتی ہے اور اس وجہ سے فون کی تار کرنٹ محسوس کر کے گھنٹی بجنا چروع ہو جاتی تھی اور اس میں کوئی آدمی ملوث نہ تھا پرویسر صاحب کہتے تھے پرویسر صاحب کہتے ہیں کہ جس قرب کی حالت میں انہوں نے وہ پورا سال گزارا تھا وہ خود جانتے ہیں یا ان کی بیوی جانتی ہیں اس طرح کے واقعات اس طرح کے واقعات حیاتی انسانی میں گزرتے رہتے ہیں اور اب بھی گزر رہے ہیں تو اس عزا سے نکلنے کے لئے روحانی طور پر اللہ سے مدل مانگنی چاہیے کیونکہ اس نے شخص سے منع فرمایا ہے ہم اللہ سے مدل مانگ کر اس قسم کے قربناک مرسے بھی باہر نکل سکتے ہیں اگر کبھی آپ کو ایسی مشکل درپیش ہو شک و شبہ یا ظن میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اللہ کی رسے کو مضبوطی سے تھام کر اور اپنا آپ سارے کا سارا ڈھیلا چھوڑ کر خود کو اس کے حوالے کر کے اس کا حل تلاش کریں تو اس کا حل تلاش کرنا ممکن ہو جاتا ہے